میرے فری لانسنگ کیریئر میں جس سکل نے مجھے سب سے زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا ہے وہ ہے میرے کمیونکیشن سکل اور اپنے کلائن کے ساتھ کمیونکیٹ کرنا جب بھی کلائن کا کوئی ایشو آتا ہے نوٹیفکیشن آتا ہے اپور کی طرف سے یا مجھے کوئی ایمیل آتا ہے کلائن کے طرف سے تو میں جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کو ریپلائی کرتا ہوں ایون میں اگر اس کام کو سٹارٹ بھی نہیں کر پاتا ہے کہ اس وجہ سے میں اس کلائن کو ٹائم نہیں دے پاتا پھر بھی میں ان کے ساتھ کمیونکیٹ کرتا رہتا ہوں جب تک آپ اپنے کلائن کے ساتھ ایزی کمیونکیٹ کرتے ہیں کلائن پر سیٹسفائیڈ ہوتا ہے کہ آپ اس کے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں آپ اپنے کلائن کو پریورپی دے رہے ہیں اور آپ ان کے کام کو اپنا کام سمجھ رہے ہیں اگر آپ ایک دن بعد دو دن بعد اپنے کلائن کو واپس ریپلائی کر رہے ہیں اس کے لئے سلوشن ڈون رہے ہیں تو آپ کا فریل آفنگ کیریئر کبھی بھی ایک نکس لیول پہ نہیں جا سکتا کمیونکیشن سکلز کے طرح ہی آپ اپنے کلائن کو سٹیسفائیڈ کریں گے کیونکہ آپ ان کے ساتھ آفیس میں جوب نہیں کرتے وہ آپ کو نہیں دیکھ پاتے کہ آپ ان کے لئے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اگر آپ دو دن بعد تین دن بعد یا جب آپ فری ہوتے ہیں تب ریپلائی کرتے ہیں تو کلائن یہی عظیم کرے گا یا تو آپ کے پاس بہت زیادہ کلائنٹ سے اس وجہ سے آپ اپنے کلائنٹ کو ریپلائی نہیں کر پا رہے ہیں یا آپ کے پاس اس طرح کی سکلز ہے نہیں جس طرح آپ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اور آپ اپنے کلائنٹ کا کام کمپلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں اپورگ پہ بھی اور باقی فریلانس پلیٹ فارم پہ بھی آپ کو میسیجز باکس آتے ہیں ای میلز آتے ہیں نوٹیفکیشن آتے ہیں تو آپ نے جتنے بھی میسیجنگ ایک یوز کر رہے ہیں جتنے بھی آپ ای میل کے ایک یوز کر رہے ہیں ان کی نوٹیفکیشن کو ایز ای پریورٹی پہ ہون رکھنا ہے ان کو ہی ریپلائی کرنا ہے کیونکہ آپ نے اپنے پریورٹی پہ اپنے کلائنٹ کو رکھنا ہے اپورگ پہ ہی سکیجول کا ایک میٹنگ کا آپشن ہے جس کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ایڈوانس میں سکیجول کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ایز ای فریلانسر اپنی سرویسز پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے کلائنٹ اسٹریلیا یورپ یو ایس اے کسی بھی کنٹری میں ہو سکتے ہیں کیونکہ ٹائم زون کی ریفرنس کی وجہ سے ہم ہر ایک کلائنٹ کے ساتھ ایزیلی ڈیل نہیں کر پاتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کلائنٹ کے ساتھ ایڈوانس میں میٹنگ سکیجول کریں یا جب بھی ان کا ہمیں میسیج آئے ہم اس کے لئے انسٹنٹلی ریپلائی کر سکے تب ہی ہم کپور کا سکیجول ای میٹنگ کا آپشن ایکسپلور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ اس کو اپنے کلینڈر کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے کیسے آپ ڈیفرنٹ ٹائم زون کے ساتھ اپنے آپ کو لنگ کر کے کلائنٹ کے ساتھ 15 منٹ 30 منٹ 45 منٹ یا ایون ون آور کا میٹنگ سکیجول کر سکتے ہیں اس میٹنگ کا فائدہ یہ ہو کہ ایون اگر کلائنٹ آپ کو جانتا بھی نہیں ہے اس نے ابھی آپ کو ہائر بھی نہیں کیا تو اس میں آپ کے پاس زبردست موقع ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو بتا سکے کہ آپ کیسے ان کے جو پرابلم ہیں ان کو سولف کریں گے اور آپ کتنے ایفیکٹیولی اس پہ تانک پر پائیں گے تو ایچ اور ایورٹنگ آپ کے اس میٹنگ پہ رہے پہنٹ کرتا ہے آپ نے میٹنگ کے لیے اچھی سے تیاری کرنی ہے کلائنٹ کے جو ریکوارمنٹ ہیں ان کو پڑھنا ہے ان کے بارے میں سولوشنز آپ نے ڈونڈنے ہیں تاکہ آپ ان کو ایزیلی کنوے کر سکو اپنا میسج اور پروجیک آپ روین کر سکو ابھی آپ کو میں اپنے سکرین پہ لے کے جاتا ہوں اور یہاں سے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ آپ یہاں سے میں نے اپورٹ ایک بلاغ آپن کیا ہو ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ساری انفرمیشن گیون ہے کہ آپ کیسے کلائنٹ کے ساتھ سکیجول ای میٹنگ کا اپشن یوز کرتے ہیں میٹنگ سکیجول کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لنک کے کلینڈر کا اپشن یوز کر سکتے ہیں جس میں آپ گوگل کلینڈر مائکروسوفٹ کے کلینڈر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ آئی فون یوزر ہے یا آپ آئی کلینڈر جوز کریں وہ والا اپشن ابھی نہیں ہے تو آپ ابھی کے لئے آپ کو ان دو اپشن پہ ریلائی کرنا ہوگا اس اپشن کو جیسے ہی آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں کوئی سا بھی اپنا کلینڈر انٹیگریٹ کرتے ہیں پھر آپ کے پاس اپشن آتی ہے انویٹیشن سینٹ کرنے کی آپ اپنے حساب سے یا اپنے کلائنٹ کے حساب سے دیٹ ٹائم سیلیکٹ کرتے ہیں اور وہ آپ اپنے کلائنٹ کو سینٹ کرتے ہو جو 15 منٹ 30 منٹ کے سلور سے وہ اینیبل کر کے ان کو آپ سینٹ کر سکتے ہو تو ایچ اور ایورٹنگ اس بلاغ میں بھی ہے یہ میں ویڈیو ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دوں گا اور ہم یہاں پہ ریل ٹائم میں اس کو دیکھ دیں اب یہاں پہ آپ کو خوش ہو رہا ہے کہ یہ مجھے ایک کلائنٹ کے میسج آیا ہوا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میسج آیا ہوا ہے پروجیکٹ کیٹالوگ کے تروں کیونکہ آپ کو ٹائٹل سے بھی لگ رہا ہے کہ یہ پروجیکٹ کیٹالوگ کے تروں آیا ہے اور جو اچھا فیچر ہے کیٹالوگ کا وہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کلائنٹ کا کیا ریسپونس ریٹ ہے کتنی اس کی ہائرنگ ہے ویریفائیڈ بھی ہے یا بھی نہیں ہے کہ ابھی تک یہ کلائنٹ ویریفائیڈ نہیں ہے یو ایس کا ہے وہاں پہ ابھی 551 ایم ہو رہے ہیں کلائنٹ نے مجھے آلڑی کہا ہے کہ ہم میٹنگ سکیجول کریں گے منڈے کھو تب ہی اس پروجیکٹ پہ بات ہوگی اور اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے تو یہاں سے آپ کے پاس دو اپشنز شوہر ہوں پرپوز کسٹم کونٹریکٹ سکیجول ایمیٹنگ پرپوز کسٹم کونٹریکٹ کس اور ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکرس کریں گے اب سکیجول ایمیٹنگ پہ ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس اپشن شوہر ہی 15 منٹ 30 منٹ 45 منٹ اور 60 منٹ کے میٹنگ سکیجول کرنے کی آپ یہاں سے اپنی اویلیبیلیٹی بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں اویلیبیلیٹی میں آپ جب جائیں گے تو آپ کے پاس آپ کا کلینڈر اپشن ہو جائے شوہر ہو جائے گا اور وہاں سے آپ باقی سیٹنگ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ آپ ٹائم لون بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اپنی اویلیبیلیٹی بھی سیٹ کر سکتے ہیں لیکن سپوز منڈے کو میں کرنا چاہتا ہوں منڈے کو میں نائن پی ایم کر لیتا ہوں نائن پی ایم سے ہم کر لیتے ہیں نائن فیفٹین پی ایم تک اور یہاں سے آپ اپنے ٹائم ڈیٹ وغیرہ سارا سب کچھ سکیجول کر دیا یہاں سے اپنے اپنے آفننگ آورز آپ کو نہیں سکیجول کر دیا لیکن سپوز میں صرف منڈے کو اویلیبل ہوں اس ٹائم پر سوڑی پائی سے نہیں نائن پی ایم سے نائن فیٹی ایم تک یہاں سے ہی میں نے ایڈ کر دیا سیون ایک زیک کر دیا اور اس کے بعد ابھی میرے پاس آفشنز ہے کہ میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ مویٹنگ کتنے ٹائم کے لیے سکیجول کر سکتا ہوں یہاں سے میں نے ٹائم چوز کیا ہے اور اس آفشن کو یوز کرتے ہوئے میں نے اس کو سینٹ کر دیا اب کلائنٹ کے پاس آفشن ہے کہ وہ یہاں سے پک کر سکتا ہے سیم مجھے بھی ایک ایمیل آجائے ایک کلائنٹ کو بھی ایمیل آجائے گی اور ان کے کلینڈر میں بھی ایونٹ ایڈ ہو جائے گا اگر آلوڑی انہوں نے اپنا کلینڈر سنگ کیا ہوا ہے اس ایپ کے دور تو یہاں سے پکنٹ ٹائم دیٹ بھی آپ پک کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کپٹین منٹس کا پلیٹ سپوز میں نے ٹائم سکیجول کیا ہے ای ایز ای پلیٹ سپوز میں اگر کارکا ہوتا ہے ایم یہ آپشنز آئی ہے کہ یہاں سے آپ کے اپاس ایک آپشن ہے آپ اس کو سیلک کر لیں یہاں سیلک سپوز میں تیری پرسٹ کو چیوز کر سکتا ہوں کیونکہ تیری کو میں نے آرڈی کیا ہوا تو نائن پی ایم کنفرم کر دیتا ہوں گے اور یہاں سے میرے پاس کنفرمیشن ہو جائے گی کہ ہمارا میٹنگ سکیجول ہو گیا ہے تو اس فیچر کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ سکیجول کر سکتے ہیں اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ آپ ان کو اچھی طرح سے سمجھا سکتے ہیں کہ کیسے اس پوزر کو آپ اپکٹیولی اپڈیٹ کر پائیں گے اپور سے ریلیٹیڈ یا جنرلی فیلانسیگ سے ریلیٹیڈ آپ کا کس طرح کا کوئی بھی ایشو ہے تو کمنٹ سیکشن بھی بھی پوچھ سکتے ہیں فیس بک اور لنگٹن بھی بھی آپ میرے ساتھ کا نکھ ہو سکتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال دکھئے گا ملتے ایک اور ویڈیو میں اللہ حافظ